بڑھتے آگے اور اب بات کریں گے آپریشن کاویری کی سودان میں فسے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے چلائے گئے آپریشن کاویری کی تحت اب تک قریب دو ہزار لوگوں کی وطن واپسی ہو چکی ہے زیادہ تر لوگوں کو پورٹ سودان کی راستے پہلے شپ سے جدہ لے جائے جا رہا ہے اور پھر وہاں سے پلین کے ذریعے بھارت لائے جا رہا ہے لیکن انڈین ائر فورس کے ایک مشن کی پوری دنیا میں چڑ جا ہے کیا خاص تھا اس ریسکیو آپریشن میں اس ریپورٹ میں دیکھیں یہ دنیا کے سب سے خطرناک ریسکیو مشن کی تصویریں ہیں اس ریسکیو آپریشن ایسے ائرپورٹ پر انجام دیا گیا جو ابھی بند کر تیار بھی نہیں ہوا انڈین ائر فورس کا جمبو ویمان اس ائرپورٹ پر اترا جس ائرپورٹ پر لینڈنگ لائٹس بھی نہیں لگی سیویل بار سے جوج رہے سودان کے جس ائرپورٹ پر ودیشی پلینز کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے اسی ائرپورٹ پر انڈین ائر فورس نے ہرکولیس ائرکرافت اتار کر 121 لوگوں کی جان بچائے انڈین ائر فورس کا یہ ریسکیو آپریشن کتنا خطرناک تھا اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج پوری دنیا میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے آپ بھی اس حیرت انگیز ریسکیو آپریشن کی تصویریں دیکھیں گے تو انڈین آرمی اور ائرپورس کے جوانوں کو سلام کریں گے گولیوں کی بوچھار کے بیچ جب آپریشن کاویری کے تحرم اس ریسکیو آپریشن کو انجام دیا گیا وہ وقت تھا 27-28 اپریل کی آدھی رات کا جگہ تھی سودان کا وادی سیدنا ائرپورٹ اور مقصد تھا 121 لوگوں کی زندگی بچانا وادی سیدنا ائرپورٹ سودان کی راجدھانی خارتوم سے قریب 40 کلومیٹر دور ہے اور سودان میں اس وقت آرمی اور پیرا ملٹری فورس کے بیچ جو جنگ چل رہی ہے وہ راجدھانی خارتوم اور اس کے آسپاس کے علاقے میں ہی ہے وادی سیدنا ائرپورٹ سیول وار کی جد میں آ گیا ہے ایک ایسا ائرپورٹ جہاں پر جنگ چل رہی ہو وہاں پر انڈین ائر فورس کے لیے اپنے پلین کی لینڈنگ کرنا بہت چیلنجنگ تاس تھا اس آپریشن میں سب سے مشکل کام اس علاقے کی جیوگرپی تو تھا ہی اس کے علاوہ جن لوگوں کو ریسکیو کیا جانا تھا انہیں نکالنا بھی بہت بڑی چنوٹی تھا کیونکہ ریسکیو کیے جانے والے لوگوں میں ایک پریگننٹ لیڈی تھی کچھ لوگ بیمار تھے بزرگ تھے ویلچئر پر تھے واری سیدنا ائرپورٹ پر لینڈنگ لائٹس اور نیویگیشن کی سوویدھان نہیں تھی ائرپورٹ کی سٹریپ بھی سمودھ نہیں اوبر کھابر تھی ریسکیو آپریشن میں لگے پلینز پر فائرنگ ہو رہی تھی سوچئے اس سب کے بیچ سے ایک سو اکیس لوگوں کو بچا کر لانا تھا ریسکیو آپریشن کی مشکلوں کو دیکھتے ہوئے گروڑ کمانڈوز کو بھی اس میں شامل کیا گیا جس سے اگر ائرپورٹ پر کوئی انہونی ہو کوئی حملہ ہو تو پھر گروڑ کمانڈوز اس کا معقول جواب دے سکے لیکن انڈیاں ائرپورٹ کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی چنواتی تھا سی ون تھرٹی جے ہرکیولیس ائرگراف کو واری سیدنا ائرپورٹ پر اتارنا ائرپورٹ پر لینڈنگ لائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ائرکرو نے اپنے الیکٹرو اپٹیکل انفراریٹ سینسر کا استعمال کر یہ انشور کیا کہ رنوے پر کسی بھی طرح بادھا نہ ہو اور آسپاس کوئی فورس نہ ہو اس کے بعد پائلٹس نے نائٹ ویجن گاؤگلز کی مدد سے ویمان کو لینڈ کر آیا یہ جو آپ کو گرین کلر کا ایفیکٹ دکھ رہا ہے یہ نائٹ ویجن گاؤگلز سے لی گئی تصویریں ہی ہیں خاص بات یہ ہے کہ ہرکیولیس ائرکرافٹ کو لینڈ کرانے کے بعد بھی اس کا انجن بند نہیں کیا گیا اس دوران آٹھ گروڑ کمانڈوس باہر اترے انہوں نے ائرپورٹ پر انتظار کر رہے 121 بھارتیوں اور ان کے سامان کو پلین تک پہنچانے میں مدد کی لینڈنگ کی ہی طرح دیک آف کے لیے بھی نائٹ ویجن گاؤگلز کی مدد لی گئی یہ پورا ریسکی آپریشن قریب دھائی گھنٹے چلا اور ان بھارتیوں کو وادی سیدنا سے جیدہ پہنچا دیا گیا خطرناک تیریٹری میں اس فلاولیس ریسکیو آپریشن کی گنتی اب انڈین ائر فورٹ کے سب سے خطرناک ریسکیو آپریشن میں ہو رہی ہے اسی طرح کا ریسکیو آپریشن انڈین ائر فورٹ نے خابل میں تب انجام دیا تھا جب تالیبان نے افغانستان کی ستہ پر قابض کیا تھا انڈین ائر فورٹ کے پائلٹس کی لینڈنگ کیپیبلیٹی اور گروڑ کمانڈوس کی بہادری سے ہی اس ریسکیو آپریشن کو کامیاب بنایا جا سکا رات کا سمیہ تھا لگ بگ دس بجے گروپ کیپٹن روی نندہ سی ون تھرٹی جے ہرکولیس کو لینڈ کروانا چاہتے تھے مشکل بہت تھا کیونکہ وہاں پر کوئی بھی لائٹ موجود نہیں تھی تین کلومیٹر کے اس ائر سٹریپ پہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے نائٹ ویجن ڈیوائسز کی مدد سے جیسے تیسے لینڈنگ کروائی گئی چاروں طرف گولی باری ہو رہی تھی جیسے ہی گروپ کیپٹن روی نندہ نے اپنے ہرکولیس کو لینڈ کروائیا بھارتیوں کو لے جانے کے لئے واپس ترنت ہی گروڑ کمانڈوز جس کی اگوائی ونگ کمانڈر جتاوت کر رہے تھے وہ نیچے اترے پوری دیکھی کرنے کے بعد آٹھ گروڑ کمانڈوز نے ہرکولیس کی گھیرہ بندی کی اور پھر اس کے بعد تین گروڑ کمانڈوز جس میں ونگ کمانڈر جتاوت خود آگے کی طرف چار سو میٹر پہنچے پہلا بیریکیٹ تھا وہاں پر انہوں نے آواز لگائی کوئی بھارتی ہے یا نہیں اسی دوران سودان میں جو ڈیفنس اٹیشے تھے وہ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ دوسرا ایک اور بیریکیٹ ہے جو تین سو میٹر یہاں سے دور ہے وہاں پر بھارتی ہیں جیسے ہی گروڑ کمانڈوز گھیرہ بندی کے ساتھ ڈی اے کے اگوائی میں آگے پہنچے اسی دوران تین سو میٹر دور فائرنگ ہو رہی تھی اور آواز لگاتار فائرنگ کی آ رہی تھی لوگ چیک چلا رہے تھے جیسے ہی بھارتیوں نے بھارتی وائیو سینہ کے ان شورویروں کو دیکھا ساتھ میں ڈیفنس اٹیشوں کو دیکھا انہوں نے کہا کہ اب ان کو سکون ملا ہے بھارت مارتا کی جائے کہ نارے گونجنے لگے اگر آپ اب بھی اس ریسکی اوپریشن کے دوران سامنے آئے خطروں کو نہیں سمجھ پائے ہیں تو آپ کو کچھ اور تصویریں دکھاتے ہیں یہ تصویریں بھی وادی سیدنا ائرپورٹ کی ہی ہیں انڈین ائرپورٹ کا ہرکیلیس پین تو 27-28 اپریل کی آدھی رات کو یہاں ریسکی اوپریشن کے لیے لائے گیا تھا لیکن اس سے پہلے ترکی ائرپورٹ نے اپنے یہ پلین وادی سیدنا ائرپورٹ پر بھیجے تھے ترکیش ڈانگریکوں کو نکالنے کے لیے لیکن ان کا پلین ائرپورٹ پر ہو رہی گولی باری میں فز گیا ان تصویروں میں آپ کو بلٹ مارک ساف دکھ رہے ہوئے ترکی کے پلین کی ٹیل میں گولیاں لگی ہیں اس فوٹو میں دیکھی پلین پر گولی لگنے سے اس میں چھیت ہو گیا اس میں سے لیکوڈ باہر بہ رہا ہے ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ لیکوڈ پانی ہے یا فیو لیکن اتنا صاف ہے کہ اپنے ناغریکوں کے ریسکیو کے لیے آئے ترکی کے اس پلین پر حملہ ہوا جس کی وجہ سے ریسکی آپریشن خامیاب نہیں ہو سکا ہوسٹائل کنڈیشن فائرنگ ہو رہی ہے اور ایسے میں ٹرکیش ائر فورس کا جب ائر کرافٹ لینڈ کیا تو وہ ٹرکیش نیشنلز کو واپس لے جانا چاہتا تھا لیکن اسی بیچ فائرنگ ایسی ہوئی کہ ٹرکیش ائر فورس کے اس ائر کرافٹ کے اندر گولیاں لگ گئی گولی کے نشان ساپ دکھ رہے تھے اور گولی کی آواز کلیر آ رہی تھی اور پورے ایریا میں لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی اسی لیے لوگوں کی چیک پکار سنائی دے رہی تھی قریباً آٹھ سو میٹر کی دوری پر جو بھارتیوں کے ساتھ باقی لوگ تھے سودانیز ٹرکیش ایجپشن اس کے علاوہ یوکے برٹش نیشنل اور باقی الگ الگ دیشوں کے وہ بھی چیک پکار رہے تھے ترکی مصر سمیت دوسرے دیشوں کے ناغرک سودان سے باہر نکلنے کے لیے اندین ائر فورس سے مدد مانگ رہے تھے اسی سے پتا چلتا ہے کہ اندین ریسکیو مشن کتنے شاندار طریقے سے کام کر رہا ہے اب تک تین ہزار بھارتیوں کو سودان سے ریسکیو کیا جا چکا ہے سترہ سو اندین تو بھارت پہنچ چکے ہیں جبکہ باقی لوگ جدہ میں ہیں سرکار کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھارت لیا جائے اسی لیے ریسکیو آپریشن میں ملٹری ٹانسپورٹ ائرکرافٹ کو لگایا گیا ہے اور اس طرح لوگوں کو ان میں بھارت واپس لیا جا رہا ہے